بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فضیل احمد ہے اور میں لازٹ فائیف ایئر سے ہیلتھ اپارٹمنٹ سے منسلک ہوں انیسٹیزیا ڈپارٹمنٹ میں میں کام کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے جنرل انیسٹیزیا کے بارے میں جنرل انیسٹیزیا یعنی مکمل بے ہوشی یہ کن کن سرجریز کے لیے پوسیبل ہوتا ہے کن کن سرجریز میں یہ مریض کو مکمل دور پر بے ہوش کیا جاتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا دوانیاں استعمال کی جاتی ہیں کیا کیا طریقے استعمال کی جاتے ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور کیا فائدے ہیں اس ویڈیو کے اند تک انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ساری باتیں بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں ایک کومنٹ ضرور کیا کریں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں جنرل انیستیزیا مکمل بھی ہوشی اس میں مکمل طور پر پیشنٹ کو سلا دیا جاتا ہے آپ کو انیستیٹک میڈیکیشن دی جاتی ہیں انیستیٹکس دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ پری میڈیکیشن میں بہت سری اور میڈیسن دی جاتی ہیں جو کہ اس کو پوسیبل بناتی ہیں آسان بنا دیتی ہیں انٹیکولینرچکس وغیرہ دیے جاتے ہیں تاکہ آپریشن کے دوران بعد میں آپ کو سیکریشن بہت زیادہ نہ ہو اور زیادہ مسائل کمپلیکیشن کم سے کم ہو سکے آپ کی انگزائیٹی پریشانی کو کم کرنے کے لیے مریض کو اس سے پہلے بنزوڈائزیپین وغیرہ میڈیسن دی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ کے لیے جتنی بھی پروکائنیٹکس دیے جاتے ہیں تاکہ اگر آپ نے کھانا وغیرہ کھایا ہوا ہے تو وہ آپ کا سٹمک جلدی خالی ہو جائے اور جنرل انیستیزیا میں مریض کو پہلے سے کم از کم آٹھ گھنٹے پہلے چھ گھنٹے پہلے کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا سٹمک خالی ہو جائے اور ایسپیریشن کے چانسز کم سے کم ہو جائیں ایسپیریشن میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں دورانے آپریشن یا انڈکشن کے وقت جب مریض کو دیا جا رہا ہوتا ہے سلایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت اگر اس کے میدے کے اندر سٹمک کے اندر کوئی فوڈ کونٹینٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کے ایسو فیگس کے ذریعے آپ کے ٹریکیا میں نہ چلا جائے ریگرگی ٹیٹ نہ ہو جائے اس سے بچانے کے لیے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے ٹریکیا سانس کی نالی میں یا آپ کے پھپنوں تک چلا جائے تو وہ بہت زیادہ کمپلیکیشن کا باعث بن سکتا ہے تو اس سے بچانے کے لیے آپ کو پہلے چھ سات گھنٹے پہلے این پیو رکھا جاتا ہے آپ کو کھانا بینہ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کمپلیکیشن سے بس سکیں پھر مریض کو جب آپریشن تیٹر میں لائے جاتا ہے تو پری میڈیکیشن دی جاتی ہیں پھر بیٹ پہ لٹا دیا جاتا ہے میڈیسن لگائی جاتی ہے انڈیکشن کی جاتی ہے انٹوبیشن کرتے ہیں انٹوبیشن میں آپ کے چونکہ آپ کو مسل ریلیکشن دیتے ہیں اس کے اندر آپ کے پورے جسم کے جتنے مسلز ہیں ان کو ریلیکس کرنا ہوتا ہے تاکہ سرجری سرجن کے لئے آسان ہو جائے پوسیبل ہو جائے اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس میں آپ کے پھپڑے جو ہیں وہ سٹوپ ہو جاتے ہیں کام کرنا آپ کا ڈائی افرام مسل بھی ریلیکس ہو جاتا ہے تو اس لیے پھر آپ کو میکینیکل سپورٹ دی جاتی ہے میکینیکل وینٹیلیشن کی جاتی ہے مشین کے ذریعے وینٹیلیٹر کے ذریعے بیگنگ کے ذریعے تو اس لیے آپ کو پھر وہاں پر انٹوبیشن کی جاتی ہے ساری میڈیسن دے کر جو ہے وہ سرجری کے لئے سلا دیا جاتا ہے پھر جب آپ کی سرجری ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو واپس ریکوور کیا جاتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے اگر اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں آتی اگر آپ کو کوئی کوئی ڈیزیز نہیں ہے پہلے تو مسئلہ زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لئے جنرل نستیزیا نشا جن کو شوگر کا مسئلہ ہو یا ڈائی ان کو بلڈ پریشر کا ایشو ہوتا ہے پہلے سے کرونک پرابلم ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے یا دل کی بیماریاں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کے لئے بیسٹ چوائس جو ہوتی ہے انستیزیا کی وہ ریجنل انستیزیا ہوتا ہے ریجنل انستیزیا مطلب اگر اس کی لورلیم کی سرجری ہے تو سپائنل میں دے دیں آپ اگر آپ پرلیم کی سرجری ہے تو بلوک سپراکلیوگرول بلوک لگا دیں تو اس طرح جو ہے نا سرجری ریجنل انستیزیا میں کی جانی چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے ان کی وہ پوسیبل نہیں ہے تو پھر ان کو جنرل انستیزیا دیا جاتا ہے تو کمپلیٹ منیٹرنگ کی جاتی ہے اس میں بھی اتنا خاص مستہ نہیں ہوتا اگر تھوڑا بہتا بلڈ پریشر ڈاؤن ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے زیادہ اور تو اس کو منیج کیا جاتا ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے دورانے آپریشن بھی اور سرجری کے بعد بھی وہ کون سے لوگ ہیں جو بلکل جنرل انستیزیا جن کو نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ہمارے ہی جتنی بھی میڈیکیشن ہوتی ہیں دوائیاں ہوتی ہیں وہ آپ کی کیڈنی کے ذریعے ایکسکریٹ ہوتی ہیں لیور کے ذریعے ان کا میٹابولیزم ہوتا ہے تو ایسے لوگ جن کا لیور جو ہے وہ لیور خراب ہو چکا ہوتا ہے مکمل طور پر لیور فیل ہو چکا ہوتا ہے یا کیڈنی فیلئر ہوتے تو ان لوگوں میں جنرل انستیزیا آوائیڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو بہت زیادہ بلڈ پریشر کم یا ڈاؤن کا مسئلہ ہوتا تو وہ ہم جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا مسئلہ شوگر ان کی نارمل نہیں کر دی جاتی اس وقت تک پھر جیئے ان کو نہیں دیا جاتا تو یہ کچھ باتیں تھیں جنرل انستیزیا کے بارے میں کیونکہ بہت سارے لوگ جو اکثر ان کو ریجنل انستیزیا دینے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پورا نشہ دے دیں تو پورے نشے کے اندر تھوڑے مسائل زیادہ ہوتے ہیں ریجنل انستیزیا کے اندر جو بہت کم کمپلیگیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر بہت کم ٹاکسیسٹی وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں رسک زیادہ ہوتے ہیں اور ہوتا بظاہر یہ آسان ہے ریجنل انستیزیا تھوڑا مشکل ہوتا ہے انستیزیا کے لئے لیکن پیشنٹ کے لئے ریجنل انستیزیا سیف ہوتا ہے اس میں رسک کم ہوتے ہیں تو یہ جنرل انستیزیا کے بارے میں آج ہمارا ٹاپک تھا تو انشاءاللہ نیکس کسی وڈیو کے اندر آپ لوگ کومنٹ میں بتایا کریں کہ میں کس بارے میں آپ لوگوں کو اگاہ کروں کس بارے میں آپ لوگوں کو اویرنس دوں انستیزیا کے بارے میں تو آپ لوگ اپنے انستیزیا سے جب بھی کسی کی سرجری ہو آپ کے گھر والوں میں کسی کی سرجری ہو تو انستیزیا والے دپارٹمنٹ سے آپ لوگ پوری طرح کانسلنگ کیا کریں ان سے باتیں پوچھا کریں ان سے پوچھیں کہ مجھے کونسا انستیزیا بیسٹ ہے کونسا نہیں ہے میرے لئے کس میں زیادہ کمپلیکیشن ہے کس میں کم کمپلیکیشن ہے تاکہ آپ کے لئے بھی فائدہ ہو اور ہسپیٹل والوں کے لئے بھی فائدہ ہو تینکیو سو مچ ملدے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں